گردشِ عالم ہے جس کا گھومنا جس کا دستہ دستے لا ریبی میں ہے گردشِ عالم ہے جس کا گھومنا جنہوں نے چہرہ ہلایا ہے وہ ذرا زبان ہلائیں گے تو لطفائے گا کہ گردشِ عالم ہے جس کا گھومنا جس کا دستہ دستے لا ریبی میں ہے جس میں گہوں پیستی ہے فاطمہ دو جہاں کا رزق اس چکی میں ہے گردشِ عالم ہے جس کا گھومنا جس کا دستہ دستے لا ریبی میں ہے جس میں گہوں پیستی ہیں فاطمہ دو جہاں کا رزق اس چکی میں ہے گردشِ عالم ہے جس کا گھومنا جس کا دستہ دستے لا ریبی میں ہے جس میں گہوں پیستی ہیں سیدہ جس میں گہوں پیستی ہیں فاطمہ دو جہاں کا رزق اس چکی میں ہے یا یوں محرمِ اثرارِ توحید کی بات ہو رہی ہے تو آئیے میں پھر چار مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ نقطہِ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی بہت آرام سے سنیے گا علم کبھی چیختہ نہیں ہے اس لیے بہت آرام سے میں بات پہنچا رہا ہوں جہالت کی چیختیں نکال لیتا ہے اور علم وہی ہے کہ جو مارے پتے اہلِ بیعت پہنچا رہا ہے اس لیے کہ اگر اہلِ بیعت سے حق کے کچھ ہے تو وہ ہنر تو کہلائے گا علم نہیں کہلائے گا اور یاد رکھیے گا ہنر میں زنگ لگتا ہے علم میں زنگ نہیں لگتا ہے کہ نقطہِ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی نقطہِ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی نقطہِ خلقت یہی ہے اور حجاب اپنے ناظم کو میں سلا رہا ہوں آپ جگائیے گا نہیں کہ نقطہِ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی اس کا کنبہ دہر میں فیاز تھا فیاز ہے مظہرِ اصافِ رب ہے فاطمہ زہرہ کی ذات گریہ چہرہ پھیر لے سمجھو خدا ناراض ہے نقطہِ خلقت نقطہِ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی دہر میں فیاز تھا فیاز ہے اس کا کنبہ دہر میں فیاز تھا علیم مولا اس کا کنبہ دہر میں فیاز تھا فیاز ہے نقطہ ہمزرِ اصافِ رب ہے فاطمہ زہرہ کی ذات گریہ چہرہ پھیر لے سمجھو خدا ناراض ہے راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے زہرہ کے میرا نام شریعت بھی میری ہے تو قدم چلنے تو دیجئے مجھے کہ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے زہرہ کے میرا نام شریعت بھی میری ہے زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی نبوت بھی میری ہے نادہ ہیں بہت نادہ ہیں بہت بھاگے پیدک چھیننے والے بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے نادہ ہیں بہت بھاگے پیدک چھیننے والے نادہ ہیں بہت بھاگے پیدک چھیننے والے بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے بیٹے میرے حسنین ہیں ہم وہ ہیں کہ اللہ نے کو سر ہمیں بخشا پہلا مصرائی قیامت ہے صاحب اب میں نے کہا اگر محمد آباد نہ سنے تو کون سنے گا ہم وہ ہیں کہ اللہ ہنے کو سر ہمیں بخشا تراج دیکھئے گا ہم وہ ہیں کہ اللہ ہنے کو سر ہمیں بخشا سرداری فردوس کا افسر ہمیں بخشا اقبالِ علی خلقِ پیمبر ہمیں بخشا قدرت ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشا قدرت آپ بیت سنیے مرسی اگر سننے کا ذوق رکھتے ہیں تو شاید بیت پہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھیے گا فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ اللہ ہنے کو سر ہمیں بخشا سرداری فردوس کا افسر ہمیں بخشا اقبالِ علی خلقِ پیمبر ہمیں بخشا قدرت ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشا ماں کیا بیت کہہ دیئے یہ حق میرا نیز کا تھا فرماتے ہیں قدرت ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشا ہم نور ہیں گھر تورِ تجلہ ہے ہمارا اور تختِ بینِ دعود مسلح ہے ہمارا ہم نور ہیں گھر تورِ تجلہ کے ہمارا ہم نور ہیں یہ میرہنیس کا حق ہے صاحب فرماتے ہیں ہم نور ہیں گھر تورِ تجلہ کے ہمارا سنیے گا ہم نور ہیں گھر تور تجلہ کے ہمارا ہم نور ہیں گھر تور تجلہ کے ہمارا تخت بن دعود مسلح کے ہمارا فرماتے ہیں سنیے فرماتے ہیں کہ ہم نور ہیں گھر تور تجلہ کے ہمارا تخت بن دعود مسلح کے ہمارا فرماتے ہیں کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے کس جنگ میں سینے کو سفر کر کے نہ آئے کس جنگ میں سینے اب بیت سنیے گا فرماتے ہیں کس جنگ میں سینے کو سفر کر کے نہ آئے کس مرحلے صاحب کو سر کر کے نہ آئے کس جنگ کی صف سیر و زبر کر کے نہ آئے مصرہ دیکھیں آپ فرماتے ہیں کس مرحلے صاحب کو اب چوتھا مصرہ سنیے اگر مرسیہ سننے کے عادی ہیں سن لیجئے گا بی بی کی آمد آمد کا جشن ہے اب سنیے میں بیت سناتا ہوں چوتھے مصرے کے بعد سنیے گا فرماتے ہیں کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے کس مرحل اے صاحب کو سر کر کے نہ آئے سوات سے ہے کس مرحل اے صاحب کو سر کر کے نہ آئے کس جنگ کی سب زیر و زبر کر کے ہم اب مصرہ سنیے کس جنگ کی سب زیر و زبر کر کے نہ آئے تھی کون سی شب جس کو سہر کر کے نہ آئے صاحب مصرہ پڑھا ہے سلامت رہیے عدربائی بہت دنوں کے بعد آنا ہوا لیکن کیا صاحب و شفا فکر ہیں اب آپ سنیے بیت سنیے چاہے جہاں سن لیے گا شاعر آپ کے حوالے کہ کس جنگ میں سینے کو سفر کر کے نہ آئے کس مرحلہ صاحب کو سر کر کے نہ آئے کس جنگ کی سفزیر و زبر کر کے نہ آئے کس جنگ کی سفزیر و زبر کر کے نہ آئے تھی کون سی شب جس کو سہر کر کے نہ آئے کی تھی کون سی شب جس کو سہر کر کے نہ آئے تھا کون جو ایمہ تہہ سمسام نہ لائیا سمسام یعنی تلوار تھا کون جو ایمہ تہہ سمسام نہ لائیا اس شخص کا سر لائے جو اسلام نہ لائیا خدا کی قسم کیا سن رہا ہے آپ کو سلامت رکھیں تھا کون جو ایمات ہے سمسام نہ لایا تھا کون جو ایمات ہے سمسام نہ لایا اس شخص کا سر لائے جو اسلام نہ لایا حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا در نہیں رہا اب محمد آباد میں تو مجھے آرام سے ہی پہنچانے اور معتبر سمات ہیں تو معتبر شورہ کے معتبر مثلیں سنیاں فرماتے ہیں حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا در نہیں رہا کوئی بھی ہو کسی نصف کا ہو کسی طرف کا ہو جو تم سے منحریف ہوا وہ معتبر نہیں رہا حسین تم نہیں رکھے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا کوئی بھی ہو کسی نصف کا ہو کسی طرف کا ہو جو تم سے منحریف ہوا وہ معتبر نہیں رہا اب آپ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کے نازم کو جگہ کے جھوڑیں گے کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن محسن نقوی شہید کی وہ نظم سن لیجے جس کی فرمائش آتے ہی مجھ سے ہو گئی ہے کہ یہ ضرور پڑھئے گا اب اگر محمد آباد سننا چاہتے ہیں تو سنیں کہ محسن نقوی شہید کی وہ نظم کہ جس کے بعد محسن نقوی شہید کو شہادت کا تاج اللہ نے دے دیا اور انہیں کولی مار دی گئی تھی کہ جن کی شہادت کی وجہ یہ نظم بنی اور ان کی زندگی کی آخری نظم ہے چاہے جیسے سنیے حکم ہے ان سب کا میں فرمائشی نظامت آج کر رہا ہوں سنیے گا فرماتے ہیں کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن دیکھی یسیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن ارے محمد آباد ایسے سنیں گا سنیے گا جہاں تک میں لے جائے انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آپ نہ رہیے گا اب آپ نے جگہ ہی دیا ہے تو سن لیجئے کہ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن دیکھی یسیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی دوریاں مصروں کی تراش پہ آپ بولتے ہیں آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی دوریاں ماتھا منافقت کی تپی سے شکن شکن سنتے آئیے کیا ہندہ سن رہے ہیں آپ کیا ہندہ سن رہے ہیں کہ آنکھوں میں ظلم و جور شیر کہنے والے بیٹھیں انشاءاللہ لطف آئے گا ارے میں تو کہتا ہوں اردو نے انہیں نہیں پالا ہے ایسی شخصیتیں یہاں ہیں کہ انہوں نے اردو کو پالا ہے تو اب تو کم سے کم اردو کی شہرہ کے حیات کے قریب جا کے محسوس کیجئے فرماتے ہیں کہ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن دیکھی جو گھوسی میں نہیں پڑھتے شیر وہ بھی پڑھ لاؤں کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن دیکھی یسیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن آنکھوں میں ظلم جور کے کاجل کی ڈوریاں ما تھا منافقت کی تپیس سے شکن شکن گردن میں تو کے لانت پروردگار تھا ماں سنیے مصرے سلامت رہیے آباد رہیے گردن میں تو کے لانت پروردگار مصروں کی تراج دیکھیں فرماتے ہیں کہ گردن میں تو کے لانت پروردگار تھا آدب کا پاسو لحاظ رکھا ہے مرہوم نے فرماتے ہیں کہ گردن میں تو کے لانت پروردگار تھا گردن میں تو کے لانت پروردگار تھا تن پر جہان بھر کی حقہ رکھا پیرہن گردن میں تو کے لانت پروردگار تھا سلامت رہیے مولا آپ کو آباد رکھیں کہ گردن میں تو کے لانت پروردگار تھا تن پر جہان بھر کی حقہ رکھا پیرہن اب سمال کے بیٹھئے اب آپ ہی کا خاص صاحب کا مصر آپ کے حوالے جس کے آپ بہت محبوب رکھتے ہیں وہ مضمون آپ کے لئے میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ گردن میں تو کے لانت پر آباد بھائی گردن میں تو کے لانت پروردگار تھا تن پر جہان بھر کی حقہ رکھا پیرہن گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز فرمادے کیا ہے خواب ہے اور یہ خواب سنیے کہ گردن میں تو کے لانت پروردگار تھا تن پر جہان بھر کی حقہ رکھا پیرہن گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز میں نے کہا یہ کون ہے گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز یہ عدب ہے اہل زبان تشریف فرما ہے فسیع اللسان بلغ الکلام بے کہا ہوئے عدب سے کوئی حق کے بات نہیں ہوگی عدب کی لفظیں پھی روئی ہیں فرمادے ہیں کہ گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بچلن میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بچلن دکھتی کی دور سے بھی وہ پوچھے کی فہو میں اس مصرے پہ چاہتا ہوں چونکہ مجھے بہت پسند ہے مرمون نے کیا مصرہ اور کیا خدا کی قسم کیا عجیب خوابیہ سے مصرہ کہہ دیا پوری تاریخ شجرے نصف کی ایک مصرے میں سمیتی ہے اور کیا مصرہ کہہ دیا فرماتے ہیں کہ گردن میں توکے لانتے پر بڑھتے ہیں ہاں دن پر جہان پر یہ کونکہ شجرے بھمسہ کی پہتاری سے بربادے دن پر جہان پر کی اکانت کا پیرہن دکھتی تھی دور سے کی وہ پوچھے ہی بہو سینجا گیا تھا شولہ نمرود سے بدن سنیے ایک شہر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ گردن میں توکے لانتے پروردگار تھا میں نے تنگ کر دی اپنے گفتگو کہ گردن میں توکے لانتے پروردگار تھا تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن دکھتی تھی دور سے ہی وہ پوچھے ہلکی بہو دکھتی تھی دور سے ہی وہ پوچھے ہلکی بہو سینجا گیا تھا شولہ نمرود سے بدن ہوتوں پا منقبت اب جوش کی یاد نہ آئے تو پڑھنے کا فائدہ کیا کہ ہاں فرماتے ہیں کہ ہوتوں پا منقبت تھی سعود و یہود کی ہوتوں پا منقبت ہی جو نہیں بولے ان کے لیے مصرہ ہے فرماتے ہیں کہ ہوتوں پا منقبت تھی سعود و یہود کی پاؤں میں دولروں کی جھنا جھن 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 میں میر مونیس کو پڑھنا ہوں صاحب دوہزار چوہو چوبیس میں میرے کلیجے کی دہت دیجئے فرما رہے ہیں کہ مجرعی دل سے فوہاں آہ جگر سے نکلے غم سرور میں لہو تیدہ تر سے نکلے ایک گھر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی شار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے صاحب میں نے میر مونیس کو پڑھا ہے آپ کے ساتھ میں چلا جاؤں گا ان مصروں کو تبرک سمجھ کے رکھ لی جائے گا فرماتے ہیں مجرعی دل سے فوہاں غم سرور میں لہو تیدہ تر سے نکلے ایک غلام ایک پسر ایک بھائی شار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے اب چوتھے مصرے کا کافی اگر اس عمر میں بھی نہ سمجھ میں آئے حساب میں کچھ کہے گیا الحمدللہ آپ چاہے جیسے سن لیجئے چاہے ساکن کر دیجئے چاہے آپ اس کو مضموم کر دیجئے ساکن ہے تو مضموم بہت ساکن اچھا ہونا چاہیے کہ ایک غر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی دیکھیں وقت بہت کم ہے تو آپ کی وہ بھی فرمائش میں یہیں پوری کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں صرف شورا کو یہ سنے کہ ایک غر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی چار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے صاحب امیر انیس خدا سخن کی ایک نظم ہے فرماتے ہیں بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے کیا مانویت ہے فرماتے ہیں بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور اُلک دیا علی ازغر کیا ستینوں کو آپ محمد آباد ہے اب پیارے صاحب رشید اب پیارے صاحب رشید کو آپ نے سن لیا اب دیکھیں منظر کو دیکھیں کہ سامنے نانا ہے نواسہ سنا رہا ہے سہل ممتنہ ایسے بھی شاعری کی گئی ہے فرماتے ہیں بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور اُلک دیا علی ازغر کیا ستینوں کو اب اگر مرزا سلامت علی دبیر بولیں اور پہچانیں نہ جائیں تو پھر یہ مرزا صاحب کا کمال ہی نہ رہے وہ پہلے مصرے سے بتا دے گا پہلا مصرہ کہ یہ مرزا سلامت علی دبیر کا ہے پیارے صاحب رشید نے کہا کہ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور اُلک دیا علی ازغر کیا ستینوں کو مرزا دبیر نے کہا اُلک گیا درِ خیبر سے پہلے قلعے چر صاحب میں نے مرزا دبیر کا مصرہ پڑھا ہے اور آپ مرسیہ سندے آستین سنوڑیے میں آخری آستین تک آپ کو لے جا رہا ہوں آپ خود اپنی آستینیں اُلک دیجئے گا ایسی آستین سنا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور اُلک دیا علی ازغر کی آستینوں کو مرزا صاحب نے فرمایا اُلک گیا درِ خیبر سے پہلے قلعے چر خدا کے شیر نے اُلٹا جو آستینوں کو صاحب کیا ریایتیں اس کے اندر اب آخری آستین صاحب جہاں تک میں آیا پیارے صاحب رشید نے کہا بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور اُلٹ دیا علی ازغر کی آستینوں کو آئی قسم مرزا طبیر صاحب نے فرمایا فرماتے ہیں کہ اُلٹ گیا درِ خیبر سے پہلے قلعے چر خدا کے شیر نے اُلٹا جو آستینوں کو میر نفیس نے کلم توڑ دیا فرماتے ہیں کہ نماز اہلِ یقین کا جہادِ اکبر ہے وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور اُلٹ دیا علی ازغر کی آستینوں کو بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور اُلٹ دیا علی ازغر کی آستینوں کو اُلٹ گیا درِ خیبر سے پہلے قلعے چر خدا کے شیر نے اُلٹا جو آستینوں کو میر نفیس نے فرمایا نماز اہلِ یقین کا جہادِ اکبر ہے وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو نماز اہلِ یقین کا صاحب کیا شرطیں لگائی ہیں اور کیا شرط یہاں رکھی ہے نماز اہلِ یقین کا جہادِ اکبر ہے وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو کہ مو ایک دن دھولاتی تھی وہ ساہبِ حجاب تھا آف تابہ اکس سے رخے شہ سے آف تاب مسواک میں تھی خط شواہی کی آب و تاب پانی گلے چبی کے اثر سے ہوا گلاب مو ایک دن دھولاتی تھی وہ ساہبِ حجاب تھا آف تابہ اکس سے رخے شہ سے آف تاب مسواک میں تھی خط شواہی کی آب و تاب پانی گلے چبی کے اثر سے ہوا گلاب قطرے دھولے خوشاب تھے سارے جبین پر قطرے دھولے خوشاب تھے سارے جبین پر اور سورت سے گر رہے تھے ستارے زمین پر قطرے دھولے خوشاب تھے سارے جبین پر اور سورت سے گر رہے تھے ستارے زمین پر ایک مند اور کہ سورت سے گر رہے تھے ستارے زمین پر اونچی غزال شیر خدا نے جو کی نگاہ شیری کی آنکھ دیکھ کے پرمایا واہ واہ کیا مصروں کی تراش ہے اونچی غزال شیر خدا نے جو کی نگاہ شیری کی آنکھ دیکھ کے فرمایا واہ واہ دیکھے نہ خوش نمہ کبھی ایسے ہرن سے آہ بینہ ہے نرگسے چمن قدرتِ الہ اب میں مصرہ کہاں سے لاؤں اب آپ کی بارگاہ میں پیش کروں میرش اب بیعت دات دیجئے نہ دیجئے سلاست دیکھئے گا کیا بیعت کہتی ہے یہ حق تھا میرش کا فرماتے ہیں کہ اونچی غزال شیر خدا نے جو کی نگاہ شیری کی آنکھ دیکھ کے فرمایا واہ واہ دیکھے نہ خوش نمہ کبھی ایسے ہرن سے آہ بینہ ہے نرگسے چمن قدرتِ الہ باقی وفا ہے جس سے وہ محبوب آنکھ دی شیری تجھے کریم نے کیا حبوب آنکھ دی اس منزل پہ جا کے میرش نے مرسیہ جناب شیری کے حال کا کہا ہے کہ شرابِ حبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو شرابِ حبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو شرابِ حبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو اب میں کسی کو نہیں پڑھنا ہوں اب آپ محترم قرطاز صاحب کو سن رہے ہیں تو بیسے سنیے جیسے سننے کا حق ہے اب نظامت ختم ہو گئی ہے بہش کرتے شہر سن لیجھے یہ ان کا حق دائیم تاں ورنہ میں پڑھتا نہیں کہ شرابِ حُبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو نہیں نہیں یہ غلط ہے جلا جلا کے پیو محمد آباد والوں تھوڑا سا جا کے سنیئے جیسے آکھ ہے خدا کے غسم آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں میں پڑھوں گا وہ کلام جس کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ شرابِ حُبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو نہیں نہیں یہ غلط ہے چلا چلا وہی سے بہت کے بیت سن لو آگلے کلام کے لیے آگے آ جانا کہ شرابِ حُبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو نہیں نہیں یہ غلط ہے چلا چلا کے پیو لبوں پر سوئے گوسر ذرا سجا کے پیو سرور اور بھی بہ جائے گا یہ بادہ ہے تمرہ کر کے پیو تو نشازی آتا ملحظہ فرمائیے بہت اچھا آپ سننا ہے ملحظہ آپ کو شادو آباد دکھیں نارا ہے ناری کہ سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ بادہ ہے سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ بادہ ہے تمرہ کر کے پیو تو نشازی آتا ہے تمرہ کر کے پیو تو نشازی آتا ہے اب وہ شیر سن لیجئے کہ جو میری پہچان بنا اور پورا مقتمہ بی بی زہرہ کا میں نے لکھا ہے جتنے سوال دربار میں ہوئے تھے اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور ملحظہ فرمائیے میں پڑھتا نہیں ان کا حکم ہے ملحظہ فرمائے کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے شیخ اس کی ردیف ہے یہ جرم ہے ردیف نبی ہو تو بولیے گا بڑی عظیم عظیم شخصیتیں آپ کے دیار میں گزر گئی ہیں بڑی لاج رکھتے ہیں آپ شائری کی ملحظہ فرمائیں کہ شیخ تُو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے ہو گیا تُو منکرِ نورِ خدا یہ جرم ہے تُو نے حج بھی کر لیا اور تُو مدینے بھی گیا بھول بیٹھا تُو مگر کربوبلا یہ جرم ہے قسم خدا کی اس وقت جو ہے جو قلام میں آپ کے سامنے پڑھنا ہوں وہ اس انداز سے نہیں سنا گیا لیکن ان کا حکم ہے میں پڑھ کے جا رہا ہوں ملحظہ انشاءاللہ کوئی مردِ مومن فرش پہ نہیں ہوگا بلکہ عرشِ مولا پہ ہوگا بلکہ آپ کو آباد تکے آخری شیر تک میرے ساتھ رہیے گا کہ شیخ تُو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے ہو گیا تُو منکرِ نورِ خدا یہ جرم ہے تُو نے حج بھی کر لیا اور تُو مدینے بھی گیا بھول بیٹھا تُو مگر کربوبلا یہ جرم ہے فاطمہ جنے گئی تھی ساتھ تحریرِ رسول تُو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جرم ہے ماشاءاللہ خوب مباز رہے آپ سلامت رہیے مولا کو شاد و آباد تکے کہ شیخ تُو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے ہو گیا تُو منکرِ نورِ خدا یہ جرم ہے تُو نے حج بھی کر لیا اور تُو مدینے بھی گیا بھول بیٹھا تُو مگر کربوبلا یہ جرم ہے فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریرِ رسول تُو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا ایک شیر سن لیجے صاحب آہصے سے زور سے آپ سن لیجے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو مریم کی سیرت لے کے بیٹھیں خاموشی کا روزہ رکھے اللہ ان کے گلے میں میسہ میں تمار کی سیرت کا ہار ڈال دے تاکہ دار پہ بھی علی علی کہنے کی عادت ہو جائے میں یہاں سے شیر فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریرِ رسول تُو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جرم ہے فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریرِ رسول تُو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا نوشاد صاحب یہ جرم ہے خود کہا تُو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا یہ جرم کیا سن رہے ہیں آپ سلامت رہیے مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں ایک شیر تک میرے ساتھ رہیے گا فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریرِ رسول تُو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جرم ہے خود کہا تُو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا یہ جرم ہے ترار صاحب کی سرزمین ہے صاحب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے علماء کی بستی ہے تحریر کا پسمنظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں پہنچ جاؤ تو تو ہاں میں آ دکھے گا ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ خود کہا تُو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا یہ جرم ہے کہ کہہ دیا جب فاطمہ ہے رازیہ اور مرزیہ پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کہہ دیا کہہ دیا جب فاطمہ ہے رازیہ اور مرزیہ پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا یہ جو سنی ہے جہاں تک لیکن سلامت رہیے آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے لیکن پھر بھی سن لیجے اب آخری شیر جس کے لیے زحمت دی ہے چاہے جیسے آپ قبول فرمائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیر دیکھے میں سمجھتا ہوں مجھے بی بی نے بالکل مطمئن کر دیا آئے اس کائنات میں اور یہ تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں ناچی اس طالب علموں ذرا یہ تحفہ لیتے جائیے اور میری طرف سے زحمت تمام کہ شیخ تُو نے آخری شیر ہے کہ شیخ تُو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے ہو گیا تُو منکرِ نورِ خدا یہ جرم ہے تُو نے حج بھی کر لیا اور تُو مدینہ بھی گیا بھول بیٹھا تُو مگر کربوبلہ یہ جرم ہے جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے یہی سچ ہے اگر پھر پتک مروان کو کیوں دے دیا یہ جرم ہے خود کہا تُو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا یہ جرم ہے کہہ دیا جب فاطمہ ہے رازیہ اور مرضیہ پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا یہ جرم ہے یہ جرم ہے ارے جس کے استغبال میں اُٹھے تھے مسنج سے نبی وہ کھڑی تھی اور تُو بیٹھا رہا کہہ دیا جب فاطمہ ہے رازیہ اور مرضیہ پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا یہ جرم ہے موسیقی